تو آپ سب لوگ سیلری سے تو واقف ہیں؟ آپ سیلری سے معرفت ہیں؟ اور ماذا سیلری سے معرفت ہے؟ زور سے بتائیے مجھے آواز کو تنخواہ مطلب پگار سیلری مہینہ سوچا ہے کہ انگلیش میں کیسے آیا؟ نمک سے آیا نمک سے اصل میں حضرت عیسیٰ سے تقریباً چالیس پہتالیس سال پہلے روم میں ایک بڑا زبردست سمراد گزرا ہے جس کا نام ہے جولیس سیزر جولیس سیزر کے اوپر ہی جولائی مہینہ کا نام بھی پڑا ہے جولیس سیزر کی وجہ سے اور بھی انگلیش میں بہت سارے ورڈ آئے ہیں اور سیلری ورڈ بھی یقین کیجئے جولیس سیزر کی دین ہے انگلیش میں جولیس سیزر ایچلی وہ پہلا انسان تھا جس نے نمک کے ڈھیلوں کو کرنسی پیپر کے طور پر یوز کرنا شروع کیا تھا کرنسی پیپر نہیں کرنسی کے طور پر یوز کرنا شروع کیا تھا اور نمک کے جو ڈھیلے دانے آتے تھے موٹے موٹے آپ کے زمانے میں تو پسا نمک آتا ہے ہمارے زمانے میں اتنے موٹے موٹے اس کے ڈلے سے آیا کرتے تھے تو یہ نمک کے ڈھیلوں میں انہیں تنخواہ ملتی تھی جن فوجیوں کو جن سولجرز کو یہ تنخواہ ملتی تھی انہیں سیلیریم یا سیلیریہ کہا جاتا تھا رومن بھاشا جنہیں یہ تنخواہ ملتی تھی انہیں سیلیریم یا سیلیریہ کہا جاتا تھا آگے چل کے یہی سیلیریہ یا سیلیریم فرنچ بھاشا کے ذریعے انگلیش میں انٹر ہوا شاید اور پھر انگریزی کا سیلری اس سیلیریم سے بنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی کا جو سیلری ورڈ ہے اس کا جو اوریچن ہے وہ نمک ہے جسے لیٹن بھاشا میں سیل کہا جاتا ہے اسی سے انگریزی کا سالٹ بھی بنا ہے چلو اب ایک دوسرا ورڈ آپ کو بتاتا ہوں یہ ورڈ ہے پلمر آہ پلمر بہت سارے لوگ اسے پلمر بتا چکے ہیں اور یہ ہی ان کی ویدیواتہ کی پہچان ہے کہ this is not پلمر this is پلمر اوکے this is پلمر i know that and you also know that i've told you many times پتا ہے یہ پلمر ورڈ انگلیش میں کیسے آیا جیسے سیلیری نمک سے آیا پلمر کیسے آیا یہ بتائیے کہ لوہے کو سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس میں کس چیز سے شو کرتے ہیں لوہے کو f e حالانکہ لوہے کو انگلیش میں iron کہتے ہیں لیکن شو کا اسے کرتے ہیں f e سے چاندی چاندی کس چیز سے پردرشت کرتے ہیں میرے خیال سے ag سے ag ag silver lead sisa اسے کس چیز سے پردرشت کرتے ہیں p b کبھی سوچا ہے کیا ہے یہ p b actually p b is plumbum لیٹن بھاشا کا plumbum will you remember yes sir تو p اور b this is plumbum اب کیا تھا کہ پرانے زمانے میں جو pipe ہوا کرتے ہوں گے وہ c سے کے یعنی کے lead کے ہوا کرتے ہوں گے اس لیے جو بندہ ان میں deal کرتا ہے جو انہیں ٹھیک کرتا ہے کاٹتا پھانٹتا ہے درست کرتا ہے fix کرتا ہے وہ plumbum کے حساب سے plumber کہلایا بعد میں انگلیش میں جب یہ آیا تو بھی silent ہو گیا کسی وجہ سے یہ کیوں silent ہو گیا ایک پرانی ویڈیو بتائی تھی اچھا آپ کے سامنے نہیں بنائی تھی چلیے بتا دوں گا کسی دن تو یہ انگلیش میں آیا اور یہ plumber جو ہے پھر plumber ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظہ plumber جو ہے انگلیش کا اس کا origin plumbum ہے اور plumbum انگلیش میں بولے تو sisa یعنی کے lead I hope you remember یا سکتے ہیں